ہلو نمسکار میرے کسان بھائیوں بہت بہت سواگت ہے آج کے ہمارے پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ میں آج ہم دوکی دوستو آ چکے ہیں مدھی پردیس کی پروپٹی لے کر کے آپ لوگوں کے سامنے اگر دوستو یہ پروپٹی آپ خریدنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو شروع سے آئند تک جرور بنے رہیے گا اگر دوستو ہم بات کر لیتے ہیں ہمارا کوئی بھی مدھی پردیس تے ہیں اگر یہ آڈینس ویڈیو دیکھ رہا ہے تو اس کے لئے بہت خاص کر کے ویڈیو بنایا ہے اگر دوستو آپ ہمارے اس بی کا اوجوین پروپٹی یوٹیوب چینل پر پہلی بار آڈینس بننا ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو ساسکرائب کرنا بلکل نہیں بولے گا بیل آئیکن کو پرس کر دیجئے گا اس سے ہوگا میں اگر کسی بھی آنی لوکیشن کی پروپٹی لے کر کے آؤں گا تو اس کی ویڈیو آپ لوگوں تک سب سے پہلے پہنچے گی اور اس ویڈیو کو آپ لوگ سب سے پہلے دیکھ سکتے ہو جمیل مالک سے بات کر کے اور وہاں پروپٹی سب سے پہلے اپنے نام پر سیل کر آ سکتے ہو تو دوستو اگر ہم بات کر لیتے ہیں یہ پروپٹی کہا کہ رہنے والی ہے اور کتنی اچھی پروپٹی لگی ہوئی چورہ ہے پروپٹی لگی آپ کو میں دکھا رہا ہوں اگر دوستو یہ پروپٹی آپ خریدنا ہے تو اس ویڈیو کو شروع سے آئین تک جرور بنے رہی گا کیونکہ دوستو ہمارے ساتھ میں کھیت مالک جی بھی جڑے ہوئے ہیں تو دوستو یہ جو پروپٹی رہنے والی ہے تو آگراجلے کی پروپٹی ہے مدی پردیس آگراجلے کی پروپٹی اگر دوستو مدی پردیس آگراجلے کی پروپٹی آپ خریدنا چاہتے ہو تو بہت ہی آسانے سے خرید سکتے ہو اگر ہم دوستو اس کے بلاک کی بات کر لیتے ہیں تو اس کا جو بلاک رہنے والا ہے تو فتہہ پر کا بلاک یہ پڑنے والا ہے فتہہ پر کی بلاک کی یہ جمین بگنے والی ہے اگر ہم دوستو بات کر لیتے ہیں اس کا چورہہ کونسا پڑنے والا ہے تو اس کا جو چورہہ ہے آوادی چورہہ آوادی چورہہ پڑھنے والا ہے فتحاپور بلاک کا آوادی پور چورہہ آوادی پور چورہہہ کے جسٹ بگل میں جمین آپ کو دکھائی دے رہی ہے جو کی اس ویڈیو میں کائمرہ تھوڑا میں نچا کر دکھا رہا ہوں کاسی دکان لنبی سی بنی ہوئی ہے چورہہ کے جسٹ پیچھے سائیڈ میں جمین اپسٹھت پائی گئی ہے اگر دوستو یہ جمین آپ خریدنا چاہتے ہو تو بہت ایک آسانے سے خرید لیجئے گا اسے خرید سکتے ہو پھتے ہاپور کی بلوگ کی جمین ہے اگر ہم چوراہے کی بات کر لیتے ہیں آوادی چوراہہ پڑھنے والا ہے اگر ہم بات کر لیتے ہیں کھیت مالک جی کس گاؤں میں رہنے والے ہیں تو جو گاؤں ہیں ان کا تو گٹھنی گاؤں میں پڑھنے والا ہے گٹھنی گاؤں کے کھیت مالک جی رہنے والے ہیں اور ان کی پوری بھاون بگے بھوم میں جمین ہے اور پوری بھاون بگے بھوم میں جمین اپنی بیچنا چاہتے ہیں تو بہت ہی آسانی سے آپ یہ جمین کھاری سکتے ہو اگر ہم دوستو بات کر لیتے ہیں اس آگراجلے میں کتنی کل تحصیلیں پڑھنے والی ہیں تو چھا تحصیلیں کل پڑھنے والی ہیں چھا کل تحصیلیں اس میں پڑھتی ہیں اور فتحہ پور تحصیل کی یہ جمین اپستیت بکنے والی ہے اگر دوستو ہم بات کر لیتے ہیں یا فروفٹی آپ خریدنا چاہتے ہو تو آپ بہت ہی آسانی سے خرید لیجئے گا اگر ہم اس کی بات کر لیتے ہیں فرائج کے رہنے والا ہے تو پروپٹی کی جو فرائج ہے تو ڈیلڈ راک روپے پرت بگاہ کے حساب سے پروپٹی بگنے والی ہے اگر دوستو آپ ڈیلڈ راک روپے پرت بگاہ کے حساب سے آپ کے پاس جتنا بجٹ بننا ہو خیت مالک جی کا کہنا ہے اسی حساب سے آپ اس میں جمین ارجسٹ کر سکتے ہو دس بگے ہیں پندرہ بگے ہیں اسی حساب سے آپ اس میں جمین ارجسٹ کر لیجئے گا اور خیت مالک جی کا کہنا ہے پانچ بگے سے اس میں جمین کم نہیں دی جائے گی آپ کے پاس پانچ بگے تک اگر بجٹ بننا ہے تو پانچ بگے تک جمین ارجسٹ کر سکتے ہو جو کی یہ دکانے دیکھ پا رہے ہیں تھوڑا اس سائیڈ میں بنی ہوئی ہیں اور یہ جو میں ویڈیو میں دکھا رہا ہوں یہ بھی دکانے بنی ہو دونوں سائیڈ میں اس کے دکانے بنی ہو اگر دوستو دکانے بھی لینا چاہتے ہو تو تب بھی آپ بہت یاسانی سے کھاری سکتے ہو اگر ہم بات کر لیتے ہیں دکان کا فرائج کیا رہنے والا ہے تو دکان تو بھی سوری پوری طریقے سے بنی نہیں خیت مالک جی بنوا رہے ہیں اگر آپ لینا چاہتے ہو تو دکان لے سکتے ہو خیت مالک جی کا کہنا ہے میں پوری دکانے مینٹین کروا کر کے تب میں آپ لوگوں کو دوں گا اگر ہم دوستو بات کر لیتے ہیں ایک دکان کا کتنا فرائج رہنے والا تو ایک دوستو لنٹھ میں جو دکانے پڑ رہی ہیں تو بارہ دکانے اپستیت پائی گئی ہیں اگر یہ بارہ دکانے ہیں آپ اس میں سے اگر ایک دکان لینا چاہتے ہو تو اس کا بجٹ جو خیت مالک جی بتائے ہوئے تین لاک روپے ایک دکان کا تین لاک روپے بجٹ پڑنے والا ہے اگر آپ کے پاس تین لاک روپے کا بجٹ بن نہ ہائے تو ایک دکان اس میں ارجسٹ کر سکتے ہو اور اپنے نام پہ ترنت ہی رجسٹیشن کرا سکتے ہو تو اگر دوستو آپ اس میں دکان لینا چاہتے یا پروپٹی پیسے سائیڈ میں لینا چاہتے تب بھی آپ بہت ہی آسانی سے خرید سکتے ہو اگر ہم دوستو بات کر لیتے ہیں آپ یہ بارہ دکانے پوری ارجسٹ خریدنا چاہتے ہو جسٹ آپ کے پاس بجٹ بننا ہے تو بھی آپ بہت ہی آسانی سے خرید سکتے ہو تو خیت مالک جی کا کہنا ہے جو کہ دھائی لاکھ روپے ایک دکان کا دینے والے ہو اگر دھائی لاکھ روپے ایک دکان کا دیر ہو تب بھی آپ کو خیت مالک جی دکانے دے دیں گے کوئی کسی پرکار کا چارج نہیں پڑنے والا ہے اگر ہم دوستو بات کر لیتے ہیں آپ کسی انی لوکیشن پر اگر پروپٹی خریدنا چاہتے ہو یا پروپٹی مدی پردیش کی نہیں خریدنا چاہتے ہو اتر پردیش کی پروپٹی خریدنا چاہتے ہو کسی لوکیشن پر اگر تب بھی آپ ہمارے چینل کے مادہم سے خرید سکتے ہو تیکھیں دوستو جو ہماری ٹیم ہے تو بھارت کے کونے کونے میں پوری طریقے سے پھائلی ہوئی ہے اور ہمارے پاس بہت ہی انی انی پرکار کے جلے کی جمینی کی پروپٹی آتی رہتی ہیں تو دوستو آج ہمارے پاس یہ مدی پردیش کی پروپٹی آئی تھی تو اس نے کہا کہ سر جی ہمارا جو ہے ویڈیو بنا دیجئے گا اور یہ دکانے بھی بھی کاؤں ہیں اور دونوں سائیڈ میں بارہ اس سائیڈ میں دکانے پڑنے والی ہیں اور بارہ اس سائیڈ میں پڑنے والی ہیں یہ تو دکانے بن نہیں ہے بھی تک اور اس سائیڈ میں جو دکانے بنی ہوئی ہیں بھی تھوڑا کائمرہ میں جم کر کے آگے لے جا کر دکھاؤں گا تو اس سائیڈ میں پوری لے سپورت کر بڑی ہے مینٹین دکانے ہیں جو کہ ایک دو کرایے پر بھی اٹھ جا چکی ہیں تو دوستو اگر آپ یہ لینا چاہے تو تب بھی بہت ہی آسانی سے خرید سکتے ہو اب ہم بات کرتے تھے اگر مدھی پردیش میں کہیں انی اتر پردیش میں پروپٹی خریدنا چاہے تو تب بھی آپ ہمارے چینل کے مدھیم سے خرید سکتے ہو کیونکہ جو ہماری ٹیم ہے تو بھارت کے کونی کونی میں پوری طریقے سے پھائلی ہوئی ہے اور ہمارے پاس بہت ہی انی انی پرکار کی پروپٹی کی جمین کی جانکاریاں آتی رہتی ہیں اور ہم اپنے اس بھی کاؤ جمین پروپٹی یوٹیوب پر لاتے رہتے ہیں تو دوستو اگر آپ کسی بھی انی لوکیشن پر اگر پروپٹی خریدنا چاہتے ہوگے تو ہمارا موبائل نمبر جو ہے ڈیکپیٹوٹن میں دیا گیا ہے وہاں سے میرا موبائل نمبر نکال لیجئے گا اور مجھ سے سمپر کریے گا کہ سر جی ہمیں جو ہے اس اتر پردیش میں اس جلے میں پروپٹی دلا دیجئے گا اگر آپ کے پاس ہو تو ہم اپنے ٹیم سے کانڈیکٹ کریں گے اگر ہماری ٹیم کے پاس میں وہاں کی پروپٹی ہوتی ہے تو میں آپ تک وہاں ویڈیو جلور پروائیڈ کروا دوں گا اور ساتھ ہی میں جمین مالک کا موبائل نمبر دے دیا جائے گا اور آپ جمین مالک سے بات کریے گا اور پروپٹی جا کر کے اپنی نام پر سیل کرا سکتے ہو اگر دوستو ہمارے چلنگ کے مادہم کے تھروں سے کسی پروپٹی خریدنا چاہتے تو تو بہت اچھی بات ہے آپ سے نہ تو کوئی کسی پرکار کا چارج لیا جائے گا نہ تو کوئی کسی پرکار کا بلیا جائے گا دوستو آپ کو بس اتنا پیسہ دینا ہوگا اگر کہیں بھی پروپٹی لینا چاہتے ہو تو میں یہاں سے آؤں گا جو کرایا بھارا لگتا ہے وہ آپ کو کب دینا ہوگا پہلے بھی نہیں دینا ہوگا جب آپ کے نام پر رجسٹیشن جمین ہو جائے گی تب آپ کو پیسہ دینا ہوگا جو آپ سے خوشی سے آپ دے دے ہوگے تو مجھے کوئی پروپٹی کسی پرکار کی نہیں ہونے والی ہے تو دوستو اگر ایسی ہی اگر پروپٹی آپ کھڑی دینا چاہتے ہو تو آپ بہت ہی آسانی سے کھڑی سکتے ہو تو دوستو اور کافی سارے ہمارے پاس کومنٹ آتے ہیں کہ سر جو بتا دیا کرو جمین جو آپ دکھا رہے ہو تو یہ کس کاشٹ سے لگی ہوئی ہے اور اس میں کون کون سی فسل انیوگا سکتے ہیں اور اس میں جو ہے سچائی کی کیا بےوستہ کی گئی ہے تو میں سارا کا سارا کچھ بائیو ڈٹا ویڈیو میں ہی دے دیتا ہوں اور آپ لوگ کرتے کیا ہو ویڈیو کٹ پٹ کر کے دیکھتے ہو ساہت تبھی جمین مالک کا موبائل نمبر آپ لوگ نہیں پاتے ہو اور بعد میں کومنٹ کرتے ہو کہ سر جو ہے میں جمین مالک کا موبائل نمبر نہیں ملا تو اس لیے کہتا ہوں ویڈیو کو کٹ پٹ مت کریے گا میں پتہ نہیں کہہا جمین مالک کا موبائل نمبر جسٹ آپ لوگوں کو بتا سکو تو دوستو اگر ہم بات کر لیتے ہیں اس میں جو سچائی کی بےوستہ ہے تو ایک بوربل پایا گیا اس کے تھروں ہی سچائی کی جاتی ہے اور جو کہ اس کے گھنٹے میں ڈیڑھ بگہا چھمتہ بھرنے کی ہے جو کہ بڑا بوربل ہے کافی لمبا پلوٹ ہے باؤن بیگے کا اور کافی لمبا پلوٹ ہے اگر یہ پورا پلوٹ آپ لینا چاہتے ہو تو جو بوربل دیا گیا ہے جو کہ ابھی کھیت مالک جس 6-7 لاکھ روپے لگائے ہیں بوربل میں وہ آپ کو نسلک میں دینے والے ہیں اس کا نہ تو چارج نہ تو کوئی کسی پرکار کا بلنا لینے والے ہیں نہ تو کوئی کسی پرکار کا میشن لینے والے ہیں تو دوستو اگر آپ ہم بات کر لیتے ہیں آپ کوئی پروپٹی اچھے لگی ہو تو آپ بہت ہی آسانی سے کھری سکتے ہو تو دوستو اگر ایسی پروپٹی کی سمبندی جانکاری لینا چاہتے ہو تو ہمارے ویڈیو کو شروع سے آن تک جوڑ دیکھ لیجئے گا اگر ہم بات کر لیتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیج اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چنل کو سسکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن کو پرس کر دیجئے گا اس سے یہ ہوگا اگر میں کسی بھی انی لوکیشن کی اگر پروپٹی سے سمبندی جانکاری لے کر کے آؤں گا تو اس کی نوٹیفکیشن آپ لوگوں تک سب سے پہلے پہن جائے گی اور آپ اس ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھ سکتے ہو جمین ملک جی سے بات کر کے اور وہاں پروپٹی اپنے نام پہ سب سے پہلے سیل کرا سکتے ہو جو پروپٹی رہنے والی ہے تو سندیب کنوار یادو جی کی پروپٹی پائی گئی ہے اور سندیب کنوار یادو جی کی پروپٹی ہے اور یہ یادو جی ہے اور بہت ہی اچھے ایماندار یادو جی ہیں اور ان کو ایک طرف آپ پیسہ دیجئے گا اور ترنت ہی اپنے نام پہ پروپٹی سیل کرا لیجئے گا اگر آپ کے پاس جتنا بجیٹ بندہ ہوگا آپ اسے حساب سے یہ سندیب کنوار یادو جی کی پروپٹی اپنے نام پہ بہت ہی آسانی سے کھاری سکتے ہو تو دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا چنل کو سسکرائب کر دینا بیل آئیکن کو پریس کر دینا پھر ملتے ہیں کوئی ایک اچھی سی پروپٹی کے ساتھ میں